السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ورزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اس کو جلدی سے آگے شیئر کر دیں اس لیے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور یہ ویڈیو ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت سارے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ بچا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا آپ تحفظ کر سکتے ہیں آپ کہیں گے کیسے میں آج کا ویڈیو جو رکھ رہونا یقینا یقینا اگر آپ نے آج اس پر عمل نہیں کیا تو پھر آپ کا یوٹیوب چلانا بیکار ہو جائے گا اور آپ کا سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنا یہ بیکار ہو جائے گا آپ کہیں گے ایسا کیا معاملہ ہے جس کے وجہ سے آپ اتنا پریشان ہیں تو دیکھیں میری پریشانی کی وجہ کیا ہے میں نے ہمیشہ ایسے مددوں پر آواز اٹھائی اور انشاءاللہ میں آواز اٹھاتا رہوں گا اور میں اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپی ہے تو میں اس کو اپنا ایک فرض سمجھ کر کے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مجھے پچھلے ہفتے ایک بھائی نے کہا تھا کہ کچھ دیہات علاقوں میں دیہاتی علاقوں میں جو چھوٹے موٹے گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر جو قادیانی ہیں وہ اپنے پیر پسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ مطلب جہاں پر پرانے قرآن پاک ہوتے ہیں آپ کے گھر میں وہ سیدھا ہوتے ہیں یعنی پھٹ جاتے ہیں ان کے پیج وغیرہ تو ان سے کیا کر رہے ہیں وہ جاتے ہیں ان سے وہ پرانا قرآن لیتے ہیں ان کو نیا قرآن دے دیتے ہیں تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی تو ان نے کہا نئی مولانا آپ ایک بار غور کریں کہ ان کا جو دیا ہوا قرآن ہوتا ہے وہ ایسا قرآن پاک ہے جو ان لوگوں نے جو قرآن پاک کو چھاپتی ہیں ان تمام کمپنیز کو پیسے دے کر کہ قرآن کو بدلا دیا ہے میں نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے تو ان نے کہا نہیں ایسا ہے اس کے بعد پھر مجھے پروف کے طور پر انہوں نے ایک سکرین شارٹ لے کر کے بھیجا کہ آپ اس کو دیکھیں پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا گیم چل رہا ہے چونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ڈائریکٹ چیلنج کر دیا تمام لوگوں کہ تم لوگ ایک آیت لے کر کہ آؤ قرآن کے جیسے مگر وہ نہیں لاسکے اسی وجہ سے اب ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن قرآن کو بدلا سکتے ہیں اگر قرآن کو بدل دیا گیا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جب بائبل محفوظ نہیں ہے اور طورت محفوظ نہیں ہے تو پھر قرآن پاک بھی تو محفوظ نہیں ہے زبر محفوظ نہیں ہے تو وہ قرآن پاک پر بھی یہی بات لگانا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ والعزیز میں آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے جو قادیانی ہیں ان لوگوں نے یہودی اور نصرانی سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور یہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اب میں آپ کو بتاؤں دیکھئے ایکزامپل کے طور پر میں آپ کو صرف ایک آیت بتا رہا ہوں لیکن اس قرآن پاک میں جو ان لوگوں نے چھپوایا ہے اس کے اندر ایک دو نہیں بلکہ ایسی سینکڑوں غلطیاں ہیں جو انہوں نے جان بوچھ کر قرآن میں چھوڑی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں اور میری آپ سے پر خلط گزارش ہے میں آپ سے چھوٹا بھائی ہونی کے احساسے سے کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کر دیں اتنا زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر بھائی تک یہ خبر ہو جائے کہ ہمیں قادیانیوں کا چھپایا ہوا قرآن نہیں لینا ہے اور اگر ایسی مشٹیک پائے جائے گی تو ہم فوراً اس قرآن پاک کو کسی صندوق وغیرہ بند کر دیں گے اس کو پھر کبھی نہیں پڑھیں گے دیکھیں معاملہ یہ ہے سور بقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن پاک کی صحیح آیت ہے ان لوگوں نے جو قرآن چھپوایا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے اس کے اندر لفظوں کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں نے کیا لکھا جانتے ہیں اس میں ہے اللہ زینہ یومینونا اس میں ہے اللہ زینہ لا یومینونا بالغیبی وَيُنْفِقُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ یہ ان لوگوں نے اس میں لکھا ہے اب میں آپ کو بتا ہوں اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا بدل جائے گا اگر ہم صحیح آیت پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ زینہ یومینونا بالغیب وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ تعالیٰ کا دیئے ہوئے رزق میں سے کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خرج کرتے ہیں یہ ہوگیا صحیح آیت کا مطلب اور جو قادرین نے لکھوائی ہے اس آیت کا مطلب دیکھیں کیا ہوگا اللہ زینہ لا یومینونا بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے وَيُنْفِقُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو خرچ نہیں کرتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ اور وہ لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں جو ان کو قائم کرنے کے لئے دیا گیا ہے مطلب اس طریقے سے ان لوگوں نے پوری آیت کو طور مڑور کر کے جو ہے پیش کر دیا ہے اب ذرا بتائیں اگر آپ کے بچے ایسی آیتیں پڑھیں گے ایمان خراب نہیں ہوگا یقیناً خراب ہوگا یہ قادیانیوں کی چال ہے میری آپ سے پر خلوط گزارش ہے میں آپ کا بھائی ہونے کے حصے سے کر رہا ہوں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیں آپ موویز فلم ای ڈرامی شیئر کرتے ہیں اس کو بھی شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی یہ ویڈو آگے ضرور پہنچا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ